اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی کہ آپ سے بسیئے ہوگئے اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے قوید رہنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سورسلے کے آخر تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جہاں انفرمیشن نرمالا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے یہ جان لینا ضروری ہے چاہے وہ کسی بھی گھنٹی میں رہتے ہیں خاص کر کے کوئی بھی گھنٹی میں رہتے ہیں انڈیا میں رہتے ہیں یا پھر سعودی عرب میں رہتے ہیں یا پھر آپ قوید میں رہتے ہیں تو ضرور اس ویڈیو سورسلے کے آخر تک دیکھئے کچھ ایمپورٹنٹ ایسی انفرمیشن ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی اسرائیل فلسطین کا مسئلہ بمباری چل رہی ہے تو اس کو لے کر بہت ساری اپڈیٹ آر یہ نکل کر لیکن جو قوید میں رہتے ہیں یا کسی بھی ایر وی گھنٹی میں رہتے ہیں ان کے لیے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتی ہے سورسلے کے آخر تک ویڈیو میں بنے رہیے گا ایرپورٹ کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرنے والا ہوں فلائٹ کے حوالے سے بھی تو چلیے پھر بین اندری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی ہو رہا ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پیس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے اپڈیٹ ملتی رہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہیں تو سب سے پہلے اپڈیٹ کی طرح پڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آر یہ نکل گیا وہ آ رہی ہے اگر آپ کسی بھی ایر وی دیس میں رہتے ہیں یہ سب سے سیمبل سی بات میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کسی کے گھر میں رہیں گے اور گھر میں رہنے کے بعد اس کو اگر برا کہیں گے اور کسی دوسری پارٹی کو آپ سپورٹ کریں گے تو وہ اپنے گھر سے ضرور نکالے گا آپ یہ مائنڈ میں چیزیں ڈال لیجئے تو اسی طریقے سے اگر کسی بھی ایر وی دیس میں آپ رہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے جتنے بھی ایر وی دیس ہیں جتنے بھی مسلم دیس ہیں وہ سارے فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں اس ٹائم جو جنگ ہو رہی ہے اور اس ٹائم جو بمباری چل رہی ہے بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے بیلڈنگیں ٹوٹ رہی ہیں ساری چیز ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے ایک بندے نے قوید میں رہنے کے باوجود اس نے سپورٹ کرتے ہوئے اور اس نے اپنے فیس بک پیج پہ ایک پوشٹ ڈالا جس میں کہا کہ آپ ان اتنکیوں کو اسی طریقے سے کریے یہ کریے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں اس ریل کو اس نے سپورٹ کیا اور اس کا پوشٹ جو جیسے ہی وہ آگے سامنے آیا اور جیسے ہی قویدی لوگوں کے سامنے آیا ترنت جوہز پہ کاروائی ہوئی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس طریقے کی پہلے بھی لوگوں نے پوشٹ وغیرہ کی تھی جس طریقے سے لوگوں نے کسی کے غلط سلط بولا تھا تو ترنت ان کی جو پہ جلی رہی تھا ان کو ترنت ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا تو اسی طریقے سے اس سامنے مسئلہ آیا ہے اس کا ویڈیو بھی میں آپ کو اٹیس کر دیتا ہوں پہلے آپ اس کا ویڈیو دیکھ لیجئے اور اگر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں کسی بھی اربی دیش میں رہ گیا کسی بھی چیز کو اس طریقے سے ایک ہندو مسلم والی بات کر رہے ہیں تو آپ دھیان رکھئے گا آپ کی جو بھی خطرے میں اور آپ بھی خطرے میں ہو سکتے ہیں اور یہ ہی چیز نہیں ہے اگر آپ اس طریقے سے پائے گئے اور کسی نے شکایت کر دی تو آپ کو دس سال کی قید بھی ہو جائے گی پانچ ہزار درم کا آپ پر جروانہ بھی رہے گا تو یہ بھی ساری چیز ہے یہ چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب یہ ویڈیو دیکھئے اور اس کے بعد میں آپ ڈیسائٹ کیجئے کہ آپ صحیح کرتے ہیں اس طریقے سے کوئی بھی بندہ اگر ہندو مسلم والی چیزیں کرتے ہیں یا پھر یہ کرتا ہے اگر جہاں پہ رہتا ہے جس کا کھاتا ہے اسی کے نمک حرامے کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں تو آپ ضرور اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخری تک دیکھتے رہیے پنچر پتر لکھتے ہو عبدالچوتیا پنچر پتر تمہاری پوری فیس بک دعا کانے لگا دعا کانے لگا بم دماغ کے اسرائیل میں ہو رہے ہیں اور دعا انڈیا میں ہو رہا ٹھیک ہے نائے ساری پوری فیس بک بری ہوئی ہے سب اسلام کے خلاف ہے سب اسلام کے خلاف باتاؤں میں آپ کی تمہارے کسی دیوی دیوتا یا بھگوان کے بارے میں کبھی ہم نے کبھی غلط سب دکیا آج اتنے سال ہو گئے مغرا کے پٹانوں نے مغرا کے پٹانوں نے کبھی تمہیں بھائی کیوں مسلمان مغرا کا الگ سا ہے یہ دیکھ رمیز چندر سولنکی ان کی فیس بک آئی دی ہے ٹھیک ہے یہ رمیز چندر سولنکی ہے ابھی کار ہے گلف قویت میں اسلامی کنٹری میں پوشٹ کر رہے ہیں کوئی شیئر نہیں ڈھاریک پوشٹ ہے آتنگواز سے اسرائیل بن کر ہی ڈٹا جا سکتا ہے مطلب آتنگواز سے اسرائیل بن کر کے یعنی فلسطین اسرائیل سے لڑ رہا ہے اپنے جد و جہت کے لیے بچے مارے جا رہے ہیں تو وہاں مطلب فلسطین وہ کیا ہو گیا آتنگواز آتنگوازی دیش اور فلسطین کو جو سپوٹ کرے گا وہ سبھی آتنگوازی پیارے دیش پوچھا دی آپ آپ نے ٹھیکا لے رہا ہمارے دیش کا انڈیا کا آپ اگر دیش کے دار ہو تو آپ یہ گلف میں کیا کر رہے ہو اسلامی کنٹری میں جو سبوٹ کے کوئی تھی کو تم سلام آلے کو مور تم کو پوچھتے کیا لے سلون نہیں تو تم کہتے الحمدل اللہ اور وہاں جا کے کیا بولتے ہم آئے مستند ادرائیل سرم کرو سولنگی بھائی ہم دیش کی اکتا چاہتے محبت چاہتے ہمارے دیش میں اصلی ہندوستانی ہمیں جو مر کر بھی اسی مٹی میں دفن ہو جاتے سمجھ رہے ہو آج دیش کا حال اوکسیجن سے لے کر کے ماں ماری اور اتنا برا حال دیش کا اور تم لوگ کیا کر رہے ہو کس سوچ میں دوبے ہو یار تم کو سرم آنی چاہیے پہلے کیسے سمجھ نہیں آرہی موسیم موسیم کا پاور رہی اور تم مویت کندر رہ 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 مانتے تم تم موسیم رمیش چندرہ سولنگ کی ان کی آئی ڈی چلا کیا پوش کر رہے ہیں پنچر پتروں کو چھوڑ کر پورا دیس اسرائیل کے ساتھ ہے سورا دیس مضیل پورا بھارت اسرائیل کے ساتھ دیکھ موسیم 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 میرے دیں آپ موسیم موسیم تو امید کرنا ہوں آپ سانے ویڈیو سور سے موسیم موسیل ویڈیو اس میں زیادہ تر جو ہے جتنے بھی ایشن کنٹیوں ہیں جتنے بھی جائے اچھا چاہے وہ انڈیا لے لو پاکستان لے لو سری لنگا بنگلہ دیس یا کوئی بھی اس طریقے کی کنٹی لے لو تو سب ہی کنٹیوں کے لوگ جو ہیں وہ ان گلف کنٹیوں میں سب سے زیادہ جاتے ہیں اگر اسرائیل کی بات کریں تو بھائی اسرائیل جو ہے باہر کے لوگوں کو بہت ہی کم جو ہے وہ جوب دیتا ہے اب اگر یورپ کی بات کریں گے تو یورپ میں عام آدمی کسی بھی طریقے سے جا نہیں پائے گا جب تک اس کا صحیح طریقے سے کام کرنی ہوگا اگر بات کریں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ ان جیسے سی کنٹیوں میں ہی کام کرتے ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو کوئی بھی ہو لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس طریقے سے ہندو مسلم والی بات کہیں گے تو ظاہر سے بات ان کی جوب تو خطرے میں آنے والی ہے تو آپ اس چیز سے سبق لے لیجئے کہ کہیں پر بھی آپ رہتے ہیں تو یہ چیز مت دیکھئے اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو مل کر رہی ہے چاہے ہندو ہے مسلمان ہے جو بھی ہے وہ ساری چیز نفرت باری چیز ہے وہ چھوڑ دیجئے وہ تو انڈیا میں بہت چلتا ہے جو راجنیتی ہوتی ہے ہندو مسلم پہ ہی ہو دیئے کیا بیدیس میں رہ کہ آپ ہندو مسلم کرنے تو یہ چیزیں بلکل مت کیجئے گا اب بڑھتے ہیں اگلی اپریٹ کی طرف جو اگلی اپریٹ آرے نکل کے وہ آ رہی ہے ائرپورٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بہت ہی جلدی جو ہے ائرپورٹ اوپن کر دیا جائے گا اس کے حوالے سے ایک میٹنگ ہو جائے گی کیونکہ اس میں میٹنگ ہونے والی ہے اور منشتری یا جتری بھی ہیں وہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے اس پہ ڈیسیزن لینے والی ہے کیونکہ ابھی بہت ہی جلدی جو کرونا وائرس کے کیسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ کم ہو گئے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے اور آنے والے وقت میں جو زیادہ توجہ دی جاری ہے جس پہ زیادہ جو ہے دھیان دیا جارہا ہے وہ دیا جارہا ہے ویکسینیسن پہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ویکسین لگے گی جیسے ہی سب لوگوں کو دو مہینے کا ٹارگٹ لیا گیا ہے جیسے ہی سارے لوگوں کو ویکسین لگ جائے گی تو اس کے بعد میں جو ہے ترند ائرپورٹ کو اوپن کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں شاہیں وہ آپ کا اٹھارا نمبر ویزہ ہو دوسرا ویزہ ہو کوئی بھی ویزہ ہو تو آپ جلدی ہی قویت کے اندر انٹی کریں گے اگر آپ کا ویزہ ویلیڈ ہے تو اگر ویلیڈ نہیں ہے تو آپ اپنی کمبری سے اپنے کفیل سے کونٹریٹ کیجئے تو آپ اگر وہ رینو کرتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں ادھر وائی آپ نہیں جا پائیں گے لیکن اگر امید کی بات کروں تو آپ کی 10% امید ہے اگر آپ کا ویزہ ختم ہو چکا ہے تو آپ کا کفیل کر دے گا لیکن 90% آپ نہیں جا پائیں گے اور آپ کا کلیر ڈائٹا ہوگا تب ہی آپ نیا ویزہ نکال کے جا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑی اپڈیٹ آری تھی سوچے کہ آپ لوگ کو تو شریک کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں اگلی اپڈیٹ کی طرح پڑھتے ہیں اگلی اپڈیٹ آری نکل گئے ویکسینیشن کو حوالے سے اگر آپ نے ابھی تلق ریجیشٹیشن نہیں کیا ہے تو آپ سے میں کہوں گا آپ ترنت ریجیشٹیشن کریں اور ویکسین جو ہے ترنت لے لیں اور اس کے بعد میں جو ہے ویکسین لینے کے بعد میں جو ہے آپ کے جہاں پر بھی ٹریول کرنا چاہیں گے آپ کر سکتے ہیں چاہیں کوویس سے نکلنا چاہیں کوویس میں انٹی کرنا چاہیں کہیں پر بھی کچھ بھی کرنا چاہیں تو آرام سے کر سکیں گے ایک بھائی بندوق ہمارے پاس میں کمنڈ آیا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم ویکسین بینہ لیے کوویس سے باہر جا سکتے ہیں یا نہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی جو ہے فیلحال میں جو روڈ ریگولیشن چلنا ہے جو گائیڈ لینز کے حساب سے ابھی آپ نہیں جا پائیں گے آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اس میں کچھ بدلاؤ کیے جاتے ہیں یا اس میں کچھ چینجز کیے جاتے ہیں وہ الگ چیز ہے لیکن فیلحال میں جو ابھی اپڈیٹ آ رہی ہے آپ بینہ ویکسین لیے کوویس سے باہر نہیں جا پائیں گے چاہے وہ کوویدی ناغرک ہوں اجنبی ہوں یا کوئی بھی ہوں بینہ ویکسین لیے کوویس سے باہر نہیں جا پائیں گے کووید میں انٹری کی بات ہے تو کووید میں انٹری کوئی بندہ کر لے گا چاہے ہوں اس کو ویکسین لگی ہے یا نہیں لگی ہے کوئی بھی بندہ ہے جس طریقے کا بھی ہے وہ انٹری کر لے گا لیکن جو بڑی جو والے ہیں جو خادم لوگ ہیں یا پھر جو کوویدی ناغرک ہیں کوویدی کے ریلیشن والے ہیں یہ لوگ ابھی کووید میں انٹری کر رہے ہیں شاہے وہ ڈائریکٹ فلائٹ کی جیسے ہی ائرپورٹ اوپن ہوگا انشاءاللہ ڈائریکٹ فلائٹ کا کچھ نہ کچھ حوالہ آپ تک ضرور پہنچا دیں گے کیونکہ مینشٹری کی جو میٹنگیں چل نہیں ہیں اب آنے والے وقت میں ایک میٹنگ جو ہے ائرپورٹ کے حوالے سے ہی ہوگی اور جلدی ہی انشاءاللہ ائرپورٹ کو اوپن کیا جائے گا تو یہ ایک بڑی اپلیٹ آ رہی تھی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور جو چیز میں آپ کو بتائیے اس پر خاص کر کے دھیان دیں ہندو مسلم والی چیزیں آپ اگر کسی بھی گلف کنٹری میں رہتے ہیں تو بلکل نہ کریں اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو فولو کرنا ہے اور یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ اپنا خیر لکھیں اپنی فیملی والو خیر لکھیں